بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة 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 وعلا رسول کریم وعلا آلہ وصحبہ اجمع اماما بہت جمعہ کے خطبے میں مولی نومان صاحب بات فرما رہے تھے گناہوں کی بخشش کی اور توبہ کی ایک حدیث قدسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم تختعون باللیل ونہا میرے بندوں تم دن رات گناہ کرتے ہو وانا اغفر الظنوب جمعیع اور میں تمہارے سارے معاف کرتا ہوں تو ایک کام کرو فستغفرونے مجھ سے معافی مانگو اغفر لکھو میں معاف کرتا ہوں علامہ آتو بھی فرماتے ہیں رحمت اللہ یہ وہ دور ہے جب مسجد جب روزہ مبارک پر کوئی تالے نہیں تھے دروازے نہیں تھے ہر کوئی آتا جاتا تھا پہلی صدی کی بات فرماتے ہیں کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا ایک دہاتی آیا اور اس نے اپنے اونپنے کو باہر بٹھایا اور اندر آیا اور آ کر آپ کو سلام پیش بیا آپ کو سلام پیش بیا السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے یہ اللہ کے نبی سے وہ بات کرتا ہے آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْاَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنفُسَمْ جَعُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمُ سُبْحَانَهُمْ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے رب نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے وہ کہتا ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر کے آئیں یعنی گناہ کر کے آئیں اور آ جائیں آپ کے پاس اور مجھ سے معافی مانگیں فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ مجھ سے معافی مانگیں اور پھر آپ بھی ان کے لئے معافی طلب کریں مجھ سے ایک یہ خود معافی مانگیں اور ایک پھر آپ بھی سفارش کریں اور ان کے لئے معافی مانگیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمُ تو دیکھیں گے کہ میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں تو کہتا ہے اجیتو کا مستغفرن لِذنوبی میں آپ کے پاس آیا ہوں یا رسول اللہ اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہوں مستشفعن بکا الہ رب کی آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارکاہ میں کہ اللہ مجھے معاف کرے ان یغفر لِذنوبی کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے شیر پڑے کچھ ان میں سے دو شیر اب بھی روزہ مبارک کی پلر پر لکھے ہوئے ہیں جب ہم ایسے سامنے کڑے ہوتے ہیں تو ایک ستون یہاں ہے ایک ستون یہاں ہے ایک شیر ادھر لکھا ہوا ہے اور ایک شیر ادھر لکھا ہوا ہے یا خیر من دفنت فلقاء عظمہو فطاب من طیبہن القاء والاکم اے وہ ذات جو زیر زمین تشریف لے گئے تو اسے وادیاں بھی اور بلندیاں بھی اور پستیاں بھی سب بابرکت ہو گئیں اور خوشبودار ہو گئیں نفس الفیداء لقبر انتا ساکنن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم جس قبر میں آپ آرام فرما ہے میری جان اس پہ قربان آپ کے ساتھ آپ کی رحمت بھی ہے آپ کی پاک دامنی بھی ہے اور آپ کی محبت امت کے ساتھ وہ بھی ہے یہ دو شیر تو لکھے ہوئے ہیں دو کتاب میں ہیں ابن کسیر رحمہ اللہ سے میں نے پڑھے تھے اور بھی کئی محدثین مفسرین نے اس کو لکھا ہے انت شفی اللہ جی ترجا شفاعتہ علی السرات ازا ما زلت القدم جب پل سرات پہ پاؤں ڈگمگائیں گے تو آپ کی سفارش سے ہم پار ہوں وَسَاحِبَاكَ لَا أَنْسَهُمَا عَبَدَا اور میں آپ کے ساتھی ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا مِنِّسْسَلَامُ عَلَيْكُمُ مَا جَرَ الْقَلَمُونَ جب تک کلم والوں کے کلم چلتے رہیں سبحان اللہ کیا بات کرتے جب تک کلم والوں کے کلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہیں تو پندرنی صدی جا رہی ہے کلم تو کسی دن بھی نہیں رکا کیا وہ فصاحت کا بادشاہ تھا دہاتی کہ ایسی تعلیق کر گیا ایسے اپنے سلام کو ایسی چیز کے ساتھ جوڑ گیا کہ مدرسط الحسنین میں بھی کلم چلیں گے اور یا بازار میں کلم چلیں گے یا دفتروں میں کلم چلیں گے تو میرے نبی کو اس کا سلام پہنچتا رہے یا خیر من دفنت فلقاء اعظمه فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه العفاف وفیه الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجع شفاعته على السراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساهم ابدا من السلام علیکم ما جر القدم آنسو پہنچتا ہوا باہر نکل گیا تو عاطبی فرماتے ہیں مجھے ایک دم نید آگئے قبر پر بیٹھ ہوئے نید آگئے تو میں نے خواب میں دیکھا لیکن ابھی تشریف لائق آگئے عاطبی اٹھو جلدی جاؤ اور اس دہاتی سے کہو کہ تیرے رب نے تیری فریاد کو سنا اور تیری بخشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندوں تم میں بھولنے کا مادہ ہے تم میں تم ضعیف کمزور ہو تم سے گناہ ہوتے ہیں تو تم مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا مسند احمد کی روایت ہر روز سمندر پوچھتا ہے یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم فیصلبات کو بہا کے لے جاؤں میں کراچی کا سمندر نہیں ساتوں سمندر پوچھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اجازت دے تو میں ان سارے دنیا کے نافرمانوں کو بہا کے لے جاؤں اور سمندر کو فیصلبات آنے میں کچھ دیر لگے گی والارد تسازن فی انت ابتلعہ یہ زمین پوچھتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں پھٹ جاؤں نگل جاؤں والملائکت تسازن فی انتو آج لہو وتو لکو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا کھا کے تیری نافرمانی کرتے ہیں ہمیں اجازت دے ہم ان کے سر اڑا دیں فرشتے غصے میں ہیں زمین غصے میں ہیں سمندر غصے میں ہیں ہماری نافرمانیہ پانیوں پر بھی ہیں اور ہماری نافرمانیہ دھرتی پر بھی ہیں اور ہماری نافرمانیہ فیضا میں بھی ہیں جہازوں میں شراب سرو کی جا رہی ہے اور میں بڑے بڑے بیری جہازوں میں میں نے سفر کیا ہے وہاں سارے اس میں ناچ کے کلاب اور شراب خانے اور جوے خانے سب کچھ اس میں چلتے ہیں اور دھرتی کو ہم نے جوے کے اڑوں سے زنا کے اڑوں سے بھر کے رکھ دیا ہے سود کے ساتھ بھر کے رکھ دیا ہے تو یہ تڑکتی ہے اور تل ملاتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے میں ان کا کام تمام کرو اب اللہ کیا کہتا ہے جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اس سے آنا چاہیے وہ کیا کہتا ہے چلو چلو اپنا کام کرو جاؤ جاؤ اپنا کام کرو میرے بندے کو چھوڑ دو اسے پوش نہ کہو میں تم سے زیادہ بہتر اس کو جانتا ہوں دھرتی جل رہی ہے اس کا کلیجہ جل رہا ہے اس پہ شراب پی جا رہی ہے قتل کی جا رہے ہیں زنا ہو رہے ہیں شرابیں پی جا رہے ہیں جوے کھلے جا رہے ہیں وہ کہتا ہے میں پھٹنا چاہتی ہوں ان کو نگلنا چاہتی ہوں سمندروں میں جوش اٹھتا ہے کہ میں ان کو ڈبونا چاہتا ہوں فرشتوں کو غصہ آتا ہے کہ میں ان کی گردنیں اڑانا چاہتے ہیں وہ جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہتا ہے چلو چلو اپنا کام کرو میرے بندے کو کچھ نہ کہو میں اس کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں اگر یہ اس بندے کو تم نے بنایا ہے تم نے پیدا کیا ہے تو پکھڑو مار دو وہ انکان عابدی اور اگر میں نے اس سے پیدا کیا ہے میں نے اس سے بنایا ہے تو میں جانوں میرا بندہ جانے منی و علیہ عابدی میں جانوں میرا بندہ جانے تو فرشتے اور یہ کائنات زبان حال سے پوچھتی ہے تو یا اللہ اس کے کرتود تو دیکھ اس کو پکڑ دا کیوں نہیں پکڑ ان کو تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہیں پکڑ دا میں اس لیے نہیں پکڑ دا کہ میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا سبحانہ سبحانہ میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا جس رات میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا جس دن میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا میں تو انتظار میں ہوں اور سبحان اللہ اگر کوئی ہم سے ناراض ہو جائے ہم اس کو منانے جائیں تو وہ ہمارے اس اقبال کے لئے باہر کھڑا ہوگا یا دروازے کو کنڈی لگوائے گا بولو میرے دو بزرگ تھے دونوں میں فوت ہو گئے وہ آپس میں دونوں بھائی تھے وہ دونوں لڑ پڑے میں صلح کرانے لگا تو ایک نے میرے اوپر بھی چڑھائی کر دی اور میں صلح کراتے کراتے میں مجرم بن گیا بھئی تو وچ وڑیا کیا ہوئے دونوں میرے چاچے تھے تو میں اس کو منانے گیا وہ دو لڑ رہے ہیں میں صلح کروا رہا ہوں اس کو غصہ چڑھا کہ اے یہ چوپی دی کی دو بول بھائی وڑیاں جی میں گیا ان کو منانے کے لئے میرا نوکر گیا پتہ کرنا بھی گھر میں ہیں کہ نہیں جب انہوں نے میرے نوکر کو دیکھا تو وہ گھر سے اٹھے اور ڈیرے میں چلے گئے کہ ڈیرے میں تو نہیں آئے گا وہاں اور لوگ بھی ہوتے ہیں گھر میں شاید آکے مجھ سے معافی مانگے اور میں نے معاف نہیں کرنا ڈیرے میں چلے گئے تو مجھے نوکر نے آکے بتایا جی وہ ڈیرے میں چلے گئے تو میں ان کے ڈیرے میں چلے گئے وہاں ایک نوکر ان کو دباہ رہا تھے میں جاگے ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے میں نے کہا چاچا جی معاف کر دے پونے دو گھنٹے مجھے منتیں کروائیں پھر معاف کیا پونے دو گھنٹے خون کا رشتہ چاچا بھتیجہ اور ساتھ یہ کہے میں نے پتہ تو بڑا بڑا مولم ہے میں تو انہوں معاف نہیں کرنا آخر گاؤں کے لوگ کٹھے ہو گئے رشتہ دار کٹھے ہو گئے ربھائی بھی آ گیا سب نے منتیں کہ میاں صاحب معاف کر دیو جاندی کرو پونے دو گھنٹے کے بعد کہتا اچھا جا معاف کی تھا یہ انسان کا انسان سے معاملہ ہے اور وہ اللہ جس کے سر کے بال سے دے کر پاؤں کے ناخن تک سب کچھ اس نے ہمیں دیا تمہیں وہ دنیات کیوں نہیں جب تو کچھ نہیں تھا زیرو ایسا نہیں کہ میں کہیں موجود تھا اور وہاں سے اللہ نے مجھے بنایا میں نہیں تھا میں لا تھا میں لا تھا کچھ نہیں تھا اور وہاں سے میرے رب نے مجھے انسان بنا کر سوا کا رجلہ اور یہ شکل دی یہ بول دیا جو میں بول رہا ہوں تو اس کی نافرمانی ہو تو اس کو تو آسمان سی کوڑے برسانے چاہیے ہیں لیکن وہ کیا کرتا ہے جو مجھے رازی کرنے آتا ہے معافی مانگنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں اللہ اکبر خلا میں روائن مرہوم تھا ہمارا وزیر اعلیٰ بھی رہا تو ایک آدمی اس سے نراض ہو گیا ہمارے تلمبے کا باثر آدمی تھا اس کے ساتھ کچھ ووٹ تھے تو ان کے ووٹ یہ نہیں کہ اس کے دل میں کچھ آدمی کی قدر تھی یہ تھا کہ اس کے پیچھے ووٹ ہیں اور یہ نراض ہو گیا تو ووٹ نہیں ملیں گے تو چند ووٹوں کو اپنا بنانے کے لیے وہ اس کو منانے گیا اس نے کنڈی لگا دی وہ اس کے دروازے پر بیٹھ گیا صبح کی عزان تک اس کے دروازے پر بیٹھا رہا صبح کی عزان تک پھر وہ اس کا ایسا موری دعا کہ ساری زینگی اس کے ساتھ رہا تو ایک آدمی کو منانے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑھتے ہیں جو ہے شینشاہ عظم جو ایسی شینشاہی صفت رکھتا ہو وہ کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے نا وہ کتے جا رہے ہیں کہا یا رج توبہ کر لے بھی آخری جمعہ توبہ کر لے بھی مسجد جا رہے ہیں کہتا ہے انہیں شرم نہیں آرہے ہیں نو سو چوئے کھا کے بلی حج کو چلی تو وہ کہتا ہے کہ وہ آجتے ہی جاؤنا ہے اور کتے جاؤنا ہے تو جس کو لوگ تانہ دے رہے ہیں نو ست چوے کھا کے بلی حج کو چلی اس کا رب کہہ رہا ہے آجا میں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں تلقیتہو من بعید میں اس کا استقبال کرتا ہوں من آردہ انی نادیتہو ان قریب اور جو نہیں آتا آخری جمعہ دے کر بھی نہیں آتا تو میں خود جا کے اسے کہتا ہوں آجا میرا بندہ دوستی لگا لے مجھ سے تیری میری دوستی کہا تجھے فائدہ ہوگا میں تو حد نفع نقصان سے پاک ذات ہوں ان اتا لی لیلن قبلتو ان اتانی نہارن قبلتو من آغم منی جودہ و کرمہ مجھ سے بڑا سخی کون ہو سکتا میرے نبے نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا کفل روزانہ رات کو نئی لڑکی اپنے عیاشی کے لیے لاتا تھا اور شراب میں اور زنا میں اس کی راتیں گزر بھی تھیں ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار دے کر ساٹھ دینار ساٹھ دینار اٹھارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے تقریبا ساٹھ دینار اٹھارہ لاکھ اور بیس لاکھ روپیہ بنتا ہے ایک رات کے لیے اس کے پاس کتنی دولت تھی ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو بیس لاکھ دے کر لارہا ہے جب اس نے دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی تو وہ کہنے لگا میں تجھے سفردستی تو نہیں لائے ہوں معاملہ کر کے لائے ہوں وہ رونے لگی اور رونے لگی کہنے لگی کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں میں عزت دار ہوں مجھے بھوک نے یہاں پہنچایا ہے جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹنیاں اس طرح عزت بیشنے پر مجبور ہو جاتے مالدار لوگ جب بخیل بن جاتے ہیں اور جب وہ غریبوں کو اپنی دولت میں شریک نہیں کرتے تو غریبوں کی بیٹیاں تواف بن جاتے ہیں تواف بنانے والے میاں صاحب کے میاں صاحب رہتے ہیں شیخ صاحب میاں صاحب سیٹ صاحب چودری صاحب سباب صاحب وہ ویسی رہتے ہیں اور غریب کے بیٹی کے ماتھے پر مہر لگ جاتی ہے تواف کی میں نے تو کئی سال توافوں میں کام کیا ان کے محلوں میں گیا تو مجھے ان کی کہانیاں سن کے پتا چلا کہ کتنی مظلوم ہیں یہ لڑکیاں کون اپنی عزت کو روزانہ بیشتا کون اس طرح اپنی عزت کے سعودے روزانہ کرتا کوئی لڑکی نہیں کرتی وہ ستم کی ماری ہوتی ہیں اور پھر جب میں ان سے توبہ کرواتا ہے تو اب معاشرے میں کوئی ان کو قبول ہی نہیں کرنے والا کہ میں ان سے شادی کرتا وہ پھر ستم کی ماری ہوئی معاشرے کا جبر ہے اور ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے تو وہ کہنے لگی مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچا رہا ہے تو کفل اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ گیا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت کے ساتھ تو آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چھری جا جو میں نے تمہیں پیسے دیئے ہیں وہ بھی تو اپنے پاس رکھ میرے لئے دعا کر میں بہت گندہ انسان میں توبہ کرتا ہوں کفل کو نہیں پتا کہ آج کی رات کیا ہونے والا ہے اس کی پچھلی ساری زندگی گناہوں میں گدری ہے آج کی رات اس نے توبہ کی اس سہری کے وقت اس کی موت آگئی ساری زندگی نافرمانی میں زندگی کے آخری چند گھنٹوں میں توبہ کی اور موت آگئی اب اگر شخص و کل دیکھتے ہیں نا لوگ مرا ہوا تو کوئی اس کا جنازہ اور غصل تو کیا کرتا کوئی اس پر تھوکتا بھی نہیں میرے اللہ نے غیب سے پردہ ہٹا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ صبح لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا نورانی سطر کے ساتھ کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا اس کی ساری زندگی ایسے گناہوں میں گزری اور اس کے چند گھنٹے پہلے اس نے توبہ کی اور اس پر اللہ کا عمر آیا موت اور اللہ اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کے دروازے اللہ کوئی لکھواتا ہے کسی کے دروازے کیسی اس نے توبہ کی اس لئے کسی کو حقیق نہ چانو کسی کی غلط زندگی دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرو پتہ نہیں وہ کب توبہ کر لے اور میں اس سے نفرت کر کے جرمدار بن جاؤں اور پکڑا جاؤں اللہ بہت کریم ذات ہے پتہ نہیں کون سی بات اسے پسند آئے کہ جاؤں معاف کی دو آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن کہے گا چلو جہنم میں ایک دور لگا دے گا اور ایک پیچھے مرمور کر دیکھے گا تو اللہ دونوں کو بلائے گا کہے گا تو انہیں دور کم لگائی تو دیکھتا نہیں آگے آگے ہیں وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور اس کی وجہ سے آگ میں گیا تو میں نے سوچا آج ہی تیری مال میں شاید تیرا رحم متوجہ ہو جائے دوسرے سے پوچھے گا تو کم پیچھے دیکھ رہا تھا کہہ اللہ تیرے بارے میں سنتا تو بڑا مہربان ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ کہہ تو دیا جاؤ دو ذک میں لیکن ابھی واپس بلا لے گا ابھی واپس بلا لے گا تو میں مرمور کر دیکھتا تھا تو اللہ نے کہا تم دونوں کے جواب مجھے بڑے اچھے لگی ہیں جاؤ جمعیت میں چلے جاؤں اللہ بہت کریم ذات ہے بہت کریم ذات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم گناہوں پہ دریر ہو جائیں میں یہ کہہ رہا ہم ناومیدی سے نکلیں مایوسی سے نکلیں اور توبہ کریں ما اصر من استغفر وین عاد فی الیوم سبعین مروتن دن میں سو دفع توبہ توڑ کے توبہ کریں اللہ خوشی سے قبول کریں آجا اچھا یہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ اصر سے پاک اللہ پہ میرے گناہوں کا کوئی اصر نہیں میری فرما بلداری کا کوئی اصر نہیں ہم کیوں نہیں معاف کرتے کہ میں اوپر اصر ہوتا میرا جاجہاں مجھے معاف کیوں نہیں کر رہا تھا کہ اس کے پر اصر ہوتا اس اصر کو دور کرنے میں اسے پونے دو گھنٹے لگے اور اللہ پاک تو کہتا ہے فَاسْتَغْفَرُونِ اَقْفَرُ اللَّهُ تم معافی مانگو وہ آدھی زبان سے میں کیوں گا جاؤں معاف کی ابھی یہ واقعہ سنایا مولی صاحب نے کہ سو آدمیوں کے قاتل کو اللہ نے کیسے معاف کر دی وہ حقوق العباد بھی معاف کر سکتا ہے حقوق اللہ بھی معاف کر سکتا ہے تو بھائیو یہ مبارک مہینہ ہاتھ سے نکلنے کو ہے یا تو یہ آخری جمعہ ہے یا شاید ایک جمعہ ہو رہا ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور جب بھی کوئی خطا ہو فوراں توبہ کریں تو اللہ لوجد اللہ طواب الرحیم اور کتنی بڑی مثال اللہ دیتا ہے کہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دیں پوری آدم کی نسل گناہ کرے تو آسمان کو نہیں جا سکتے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک فیصلہ بات کا مرد یا عورت اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دیں اس کیلئے اسے کرونوں سال کی عمر بھی تھوڑی ہے عربوں سال کی عمر چاہیے اور اس کائنات سے بڑھ کر اسباب چاہیے زندگی چاہیے اور پھر کہے کہ یا اللہ معاف کرتا لگتا جاؤ معاف کی تو بھائیو جس رب نے دیکھو یہ یہ آنکھ میں چھپا کر رہا ہوں اس کی کوئی قیمت ہے وناسس ستر کی دہائی کا سب سے مالدار آدمی جیسے آج کا بل گیٹ ہے وناسس یونان کا تھا اور پوری دنیا کا سب سے مالدار آدمی تھا اس کا یہ سسٹم خراب ہو گیا تھا وہ ایسے اس کی آنکھ کا پردہ اٹھتا نہیں تھا ایسے کر کے تو اس کو کسی لوشن کے ساتھ یہاں چپکایا جاتا تھا تو پھر اس کی آنکھوں میں ہوا پڑتی تھی تو اس سے ایریٹیشن ہوتی تھی پھر بار بار اس میں وہ پانی کے کترے ڈالے جاتے تھے ایک دفعہ کسی نے اس سے پوچھا آپ کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کوئی تمنا ہے کہنے کے ہاں کوئی میری ساری دولت لے لے اور یہ آنکھوں کے پوپورٹے کی حرکت مجھے واپس کرتا ہے میری ساری دولت لے یہ جو آپ نوخن کا کور دیکھ رہے ہیں کبھی خیال کیے گئے یہ کتنی بڑی دولت اللہ اسے کھینچ لے تو ہماری نوولیاں بیکار ہو جائیں کوئی کام نہیں کر سکتی اور ہم روزانہ ان کو پھر ان کا بڑھنا کتنا خوبصورت انداز سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اگر تیوڑی سے بڑھیں تو ہم تو چھوڑیاں لے کہ یہ نہیں کوئی کٹ دے رہے ہیں کیا خوبصورت نظام ہے میری اللہ یہاں دو سراغ ہیں ایک سانس کا ہے ایک غزہ کا ہے جب ہم لکمہ لیتے ہیں تو غزہ سانس کی نالی کی اوپر اللہ پردہ ڈال لیتا ہے ایسے اور لکمہ غزہ کی نالی میں چلا جاتا ہے ہمارے پاس کوئی طاقت ہے کہ ہم سانس کی نالی کو بند کریں غزہ کی نالی کو کھوڑ وَإِن تَعْدُوا نَعْمَةَ اللَّهِ لَا تَعْصُوا اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَرُونَ وَالْكَفَّارِ بھائیو توبہ کریں اور جب خطا ہو فوراں توبہ کریں اور اپنی توبہ کو پکا کرنے کے لیے اچھی صحبت میں جانا ضروری ہے اچھی سنگت میں جانا ضروری ہے تو تبلیغ کا کام ہمیں ایک اچھی صحبت میسر کرتا ہے اگر آپ جتنا مجمع باہر سے آئے بیٹھے ہو ہر مہینے صرف تین دن جماعت میں جانا شروع ہو صرف تین دن میں چار مہینے کی بات میں نہیں تبلیغ میں چار مہینے مانگتا ہے انشاء اللہ مانگتا ہے میں صرف تین دن کروں میں تین دن کے لیے تو گیا تھا وہ بھی زبردستی گیا تھا مجھے کو پکڑ کے لے گیا تھا اگر وہ تین دن میں یعنی میں نے اس کی زبردستی کو مان لیا میرا دوست تھا میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں کوئی تقاضہ نہیں کوئی تبلیغ سے مجھے مناسود نہیں تین دن بعض وقت اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ پوری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتے ہیں تب ہر مہینے تین دن لگا لیا کریں آپ کو بہت نفع ہوگا بہت فائدہ ہوگا اور اگر آپ کسی سے نراز ہیں تو اس یہ مبارک کراتے ہیں گزر رہی ہیں اسے اپنی نرازگی کو ختم کر دیں معاف کر دیں کوئی آپ سے نراز ہے اس سے جا کے معافی مانگنے میری بات آپ یہاں لکھ لیں کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں بنتا بڑا بن جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا تین باتوں پہ میں قسم اٹھاتا ہوں یعنی میں زمانت دیتا ہوں خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا ہمیشہ بڑھے گا اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا دیکھنے میں کم ہوگیا اللہ کے نام نہیں زیادہ ہوگیا یرب اللہ صدقات یمحق اللہ الربا ویرب صدقات اور ما ظلم عبد مظلمت فعفا عنہ اللہ زیادہ اللہ عزم وہ جس کی جی پر جاتی ہوئی اور اس نے اسے معاف کر دیا تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا کے دکھائے گا معاف کرنے سے عزت کرتی نہیں پڑتی ہے معافی مانگنے سے عزت کرتی نہیں پڑتی ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ دلی دل میں آپ اور ہم توبہ کریں اور جس کسی کے ساتھ رنجش ہے اس رنجش کو پھولا دیں مٹا دیں مر جانے والے کی کیا رنجش ہوتی ہے کیا جگڑے ہوتے ہیں تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو کہو میرے صاحب یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کے سب معاف ہو آپ ایسے بیٹھو جیسے ماں کے پیٹھ سے نکلے تو انشاءاللہ جب کبھی کوئی خطا ہو فوراں معافی مانگو اللہ معاف کرے